بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسیس آئیمہ فور کے کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھک ٹاک ہوں گے اللہ پاک سب کو خیر و آفیت سے رکھیں اپنے گھروں میں آباد رکھیں آچھا جی آج کا ویلوگ جہاں وہ بہت مزکہ ہے آپ نے بالکل بسکپ نہیں کرنا پورے کا پورا دیکھنا ہے یہاں پر میرہ باندری جو ہے نا نانو اس کی فروق لے کے ریڈ کلر پہن کے بڑے سٹائر سٹائر مار کے گھوم رہی ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنا کرتود دکھا رہی ہوں جو کہ آج میں نے کیا ہے دودھ کو میں نے بوائل کر بوائل کرنے کے بعد میں نا میری عادت ہے دودھ کو بوائل کرتی اس کے بعد میں لو فلیم بسک کو رکھ دیتی ہوں تھوڑی دیر پکتا رہتے اس کے بعد بند کر دیتی ہوں پھر نا ملائی جو ہے نا وہ اچھے سے آ جاتی ہے اور مکھن ٹھیک سے بن جاتا ہے تو آج میں نے اس کو رکھا رکھ کے اپنی طرف سے میں نے کیا کیا ہے کہ چولا بند کر دی ہے لیکن وہ بند کرنا میں بھول گئی اس کے اوپر میں نے کیپ لگایا لگا کے تو آرام سے میں اپنے کاموں میں بیزی ہو گئی تو جب خالد دنیا تقریباً دو گھنٹے بعد جا کے دیکھا نا کچن میں تو دودھ کا یہ حال ہوا پڑا تھا مجھے کہتے دیکھو اپنے کرتود دیکھ لو جا کے کچن میں نا نا کہا یہ کیا ہو گیا اچھا یہ والا جو دودھ ہوتا ہے نا اتنا مزک ہوتا ہے مطلب یہ اس طرح سے بائل ہو جاتا ہے جس طرح سے پہلے دور میں گوبر لگا کے اس کو گرم کر جاتا تھا تب دودھ کا اس طرح سے ٹی ایس ہوتا تھا جیسا یہ ہو گیا تھا پھر میں نے ایک گلاس پیا بہت مزکہ ہو گیا تھا خیر تو یہاں پر امی آئیویں تھی امی اور بھائی وہ لوگ لے کے تھے مٹھائی اور ساتھ میں جو سپیشل لڈو ہوتے ہیں وہاں کے اچھا یہ گاجر کا حلوہ بھی ان کے دکان پہ ہی بنتا ہے تو یہ لے کے تھے اور اس کے علاوہ جو لڈو ہوتا ہے نا یہ بڑے مزکے لگتے ہیں گاجر کا حلوہ خیر مجھے یہ باہر کا اتنا پسند نہیں ہے اس میں کھویا ڈالا ہوتا ہے مجھے پتہ نہیں کیوں گاجر کا حلوہ جو ہوتا ہے نا سادہ بلکل سادہ اچھا لگتا ہے جس میں کوئی چیز نہیں ڈالی ہوتی صرف گاجریں ہوتی ہیں اور دودھ ہوتا ہے یا پھر دیسی کی ڈالو بس اور باقی جتنے مجھے اچھا لگتا ہے یہ جو لڈو ہیں نا یہ بہت مزک ہیں ان کی دکان کیتنے مزکے لڈو اچھا ایک دور ہوتا تھا لڈووں کو بڑا فضول سمجھ جاتا تھا کوئی اگر لڈو بانٹے تھا گھر میں کوئی بچہ ہوتا تھا لڈو بانٹے اس نے مطلب ایسے ناک مو چڑھایا جاتا تھا لیکن آج کال نا بڑے شوق سے لڈو کھائی جاتے ہیں خیر میں آتا بڑے شوق سے کھاتے ہیں بہت مزکے لگتے ہیں لڈو ہوتے بھی بہت مزکے ہیں اچھا ہمارے تو نا اس بار ابھی تک سردی نہیں آئی موسم نا بہت اچھا ہو رہا ہے پنجاب کا نہ سردی ہے نہ گرمی ہے مطلب یہ والا موسم میں یہیں پہ رک جائے نہ زیادہ گرمی آئے نہ سردی ہے سیریسلی بہت اچھا موسم ہے ایسے موسم میں نیند بھی بہت اچھے سے آتی ہے اور راتیں اتنی لمبی ہیں سو سو کے سو سو کے کمر درد کرنے لگ جاتی ہے اچھا جی باتیں کافی ہو گئی ہیں ابھی ہم لوگ چلتے ہیں ریویو کے طرف دیکھ اچھا سا زبردستہ اس ویڈیو میں ریویو ایڈ کر دیتے ہیں اچھا جی کافی دن ہو گئے کوئی ریویو نہیں ہوا میں نے کہا آج نہ ہم لوگ ریویو کر لیتے ہیں سکن ڈیزائرز سکن پولیشر پر اچھا یہ جو سکن پولیشر ہوتی ہے اس میں کوئی چیز مکس نہیں کرنی پڑتی اس کو ایسے ہی آپ نے فیس کو واش کرنا ہے واش کر کے اپلائی کر لینا ہے اس کے بعد مساج کرنا اس کے بعد اس کو واش کر دینا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو پڑھ لیتے ہیں انہوں نے اس کی کیا کے انسٹرکشنز دیوئے ہیں یہ ہے سکن ڈیزائرز سکن پولیشر فور آل ٹائپس آف سکن ٹھیک ہے ون سیونٹی فائیو ایمل کے یہ بوٹل ہے اور انگریڈنٹس کا ہم نے کیا پڑھنا ہے ان کو دفع کریں تو یہ پڑھ لیتے ہیں ڈائریکشنز ٹیک اسکن پولیشر آن ٹو دی پام جنٹلی مساج آن فیس این نیک ان سرکلر موشن لیف فور ون او ٹو منٹس وائپ آف ویڈا کورٹن پیٹ آجھا جی انہوں نے کہا ہے کہ اپنی ہتھیلی پر رکھیں اور اس کو اپنے فیس پر لگا لیں ہاں سرکلر موشن میں مساج کرنا ہے اس کے بعد دو تین منٹ اس کو چھوڑ دینا ہے ایک دو منٹ ہے خیر ہے ایک دو منٹ ہے میں دس منٹ چھوڑوں گے اتنی جلدی کیا اثر ہوگا اس کے بعد پھر جو ہے نا کورٹن پیٹ کے مدد سے یا سپونج کے مدد سے یا پھر پانی کے مدد سے آپ لوگ واش کر لیں جو بھی آپ کو ایزی لگتا ہے ضروری نہیں ہم نے مطلب کیا کہتے ہیں پنجابی کے مسالہ بڑی فنی لیکن میں بھی بولوں گی نہیں وہ بننا ہے تو جیسے انہوں نے کہا ضروری نہیں ہم نے ویسے کرنا ہے ہم لوگ اپنے پاس سے بھی کر سکتے ہیں ابھی نا آپ کو میں اپلائی کر کے دکھاتے ہیں اپنے ہینڈ پر ساتھ میں فیس پر بھی اپلائی کروں گی اور نا اس کے لائیو ریزلٹس دیکھتے ہیں کہ یہ کیا اس کے ریزلٹس ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے یہ سکن پولیشر نکلتی ہے اور دیکھتے ہیں اس کے ریزلٹس ہیں بھئی یا پھر زیرو ہے ابھی دیکھتے ہیں اس کو کتنے نمبر ملتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہینڈ پر اپلائی کرتے ہیں اس کے بعد پھر فیس پر کریں گے اس کے بعد پھر ہم لوگ دیکھیں گے کہ کیا کٹا کٹی نکلتا ہے رنگ چٹا ہندہ بھی آیا یا نہیں یا پھر یہ فضول ہے اس طرح سے یہ نکلتی ہے اس کی کنسسٹنسی دیکھ لیں اس کو دو سے تین منٹ مساج کرنا اس کے بعد پھر اس کو چھوڑ دینا میں نے دس منٹ کے لئے چھوڑنا ہے ٹھیک ہے اور ہینڈ پر اپلائی کرنے کے بعد مجھے بلکل بلیچ والی فیلنگ آ رہی ہے مطلب ہلکہ ہلکی سے تھندک سی پڑھ لی جیسے بلیچ لگانے سے ہلکی ہلکی تھندک پڑھتی ہے سکن پولیشر سے بلیچ سے تو سیم ویسی ہی فیلنگ آ رہی ہے ہلکی ہلکی سے تھندک سی ہو رہی ہے جرن نہیں ہو رہی بلکل بھی اور اب اس کا میں مساج کرتا ہوں یہاں پر میں نے اپلائی نہیں کہ یہاں تک کہہ تاکہ اس کے ریزرٹس چوہنا وہ ہمیں واضح نظر آ سکیں آپ کو پتہ چل جائے مجھے بھی پتہ چل جائے ورس بائنگ ہے یا پھر نہیں ہے چلو جی ابھی میں اس کا مساج کرتا ہوں مساج کرنے کے بعد پھر دس منٹ اس کو چھوڑنا ہے پھر دس منٹ کے بعد پھر ہم لوگ اس کو واش کریں گے ٹھیک ہے پھر دس منٹ کے بعد آپ سے ملتے ہیں اچھا جی میں نے مساج بھی کر لیا تھا اور دس منٹ بھی ہو گئے ہیں اب نا آپ کے سامنے اس کو میں ساف کر دیتی ہوں اس کے ساتھ ابھی فیس پر میرے لگی ہوئی ہے تو یہ دیکھئے اچھے اس کو ساف کرنا ہے اور پھر دیکھتے ہیں اس کے کیا ریزرٹس ملے ہیں فیلنگ تو اس کی ویسے نا سکن پولش جیسے ہی تھی اب دیکھتے ہیں کہ ہاتھ جو ہے نا وہ پہلے سے ساف ہوئے کہ نہیں کیونکہ سکن پولش جو ہوتی ہے بلیچ ہوتی ہے اسے رنگ گورا نہیں ہوتا ہمارے جو پال ہوتے ہیں وہ براؤن ہو جاتے ہیں اور اس کے ویرے سے لگتا ہے کہ رنگ گورا ہو گیا ہے اچھے سے ساف کر دوں پھر آپ کو دکھا دیتی ہوں تھوڑا سا فرق لگ رہا ہے مجھے باکی میں اس کو واش کروں گے باہر جا کے اچھا یہ دیکھیں ذرا ہینڈ اور یہ بازو ہلکا سا فرق ہے یہاں سے پتا چلے گا کہ ہاتھ کا کلر اور بازو کا کلر یہ تھوڑا سا لائٹ ہے اور لائٹ ہے نہیں یہ تھوڑا سا ڈارک ہے یہ لائٹ ہے یہ دیکھیں مطلب تھوڑا سا فرق پڑتا ہے اور جو دوسری سکن پولش ہوتی ہے دوسری بلیچ ہوتی ہے اس کی نسبت یہ والی جو ہے نا کم ایفیکٹیو ہے مطلب اسے بہت تھوڑا سا اگر میں دوسری بلیچ کرتے ہیں سکن پولش کرتے ہیں تو یہاں پر اتنا بڑا پیچ بن جانا تھا تو یہاں پر ایسے ہونا تھا کہ صاف پتا چلنا تھا کیے لیکن اس سے بھی پتا چل رہا ہے مطلب کافی فرق سے پڑا ہے تو یہ جو ہے نا مطلب یہ ہماری جو سکن پولش ہے نا ورث بائنگ ہے تو پیسے ویسٹ نہیں ہوتے اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے نا اگر آپ لوگ دوسری بلیچ کو بنانے میں سکن پولش کو بنانے میں اتنا ٹائم لگتا ہے اتنے ساتھ چیزیں ڈالنے پڑتے ہیں سارا کچھ کرنا پڑتا ہے تو پھر آپ لوگ یہ لے کے آ سکتے ہیں تو اس کو آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اچھی چیز ہے اس سے آپ کے پیسے جانا وضائع نہیں ہوں گے کیونکہ میں نے بھی آپ کے سامنے یوز کیا ہے اور سامنے یہ آپ کے جو ریزلٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اچھا دونوں ہاتھوں میں بھی فرق ہو گا اس طرح سے دکھاتے ہیں یہ دیکھا دونوں ہاتھوں میں بھی تھوڑا سا فرق آ گیا ہے کیسے دکھاؤں کیسے دکھاؤں سمجھ میں نہیں آرہا ابھی تک لگی ہوئی ساتھ پہ دونوں ہاتھ میں بھی تھوڑا سا فرق ہے مطلب اس ساتھ کے کلر جانا تھوڑا سا لائٹ ہو گیا ہے بلیچ کو یوز کرنے سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا لیکن فرق پڑتا ہے اور اس کے سائیڈ افیکٹس میرے نزدیک تو کوئی بھی نہیں ہے زرہ بھی سا جلن نہیں ہوئی کچھ بھی نہیں ہوئے سکن کو تو آنکھوں میں بھی نہیں گئے جیسے دوسری بلیچ اور سکن پولش جاتی ہے تو میری طرف سے تو بہت اچھی ہے مطلب ٹھیک ہے ریزرٹس اس کے اچھے ہیں اور جو اس کو گرلز ہوتی ہیں کالیج گرلز سکول گرلز جن کی سکن سنزیٹیو ہوتی ہے وہ بھی میرے خیال سے یوز کر سکتے ہیں واقعہ آپ لوگ اپنے مرضی سے یوز کریں اگر آپ لوگا دل کرتا ہے تو آپ اس کو بائے کریں نہیں کرتا تو آپ نہ کریں تو مجھے تو اس سے کوئی ایریٹیشن نہیں ہوئی کوئی سکن میں جلن نہیں ہوئی کوئی ریشز کچھ بھی نہیں ہوا مطلب بلکو ٹھیک ہے فیس پر ابھی میرے لگی ہوئے مجھے کوئی جلن نہیں ہو رہی کچھ بھی نہیں ہو رہا تبھی فیس پر جو ہے میں بات میں واش کروں گے آپ سے بات کرنے کے بعد تو یہ جو ہے نا زبردست چیز ہے اس کا آپ لوگ چاہیں تو بائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا آچھا جی اس کے ساتھ ہی ہم لوگنا ویلوگ کا انڈ کرتے ہیں آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو آج قریبی کیسا لگا انشاءاللہ نیکس ویلوگ ملاقات ہوگی اپنے بہت سارا خیال رکھے گا ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور اچھا سا کومنٹ ضرور کیجئے گا اگر آپ لوگوں نے بھی یوز کیا آپ کو کیسے ڈیزرٹس ملے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ لوگوں نے کہیں شادی بیعہ پہ کہیں پہ جانا ہے تو پھر میں آپ لوگوں کو یہ والی بلیچ سکن پالش اگر آپ لوگوں نے کہیں شادی بیعہ پہ کہیں پہ کسی فنکشن پہ کسی پارٹی پہ جانا ہے تو یہ والی سکن پالش میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گی تو آپ لوگ نا دوسری ہی کریں کیونکہ اس کے ریزرٹس سادہ ہوتے اس کے ریزرٹس بہت لائٹ ہیں مطلب بہت لائٹ ہیں ہلکے سے نظر آتے ہیں تو پھر آپ لوگ دوسری بلیچ کریں تو چلیے جی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنے بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ